نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل فلمی لائف پر دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بولی ووڈ کے موشٹ فٹ بہترین ایکٹر کھلاڑی کمار یعنی کی اکشہ کمار کی اپکمنگ موویز کے بارے میں ویسے تو اکشہ کمار کی لگ بھگ 20 سے بھی زیادہ موویز اپکمنگ ہے پر ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان موویز کے بارے میں بتائیں گے کہ جو کسی اور کا ریمیک ہونے والی ہیں اور اکشہ اس سے پہلے تھپکی کی ریمیک ہالی ڈے رمنہ کی ریمیک گبر اور حالی میں جگہ تھنڈا کی ریمیک بچن پانڈے جیسی بہترین فلمیں ہمیں دے چکے ہیں اور اب اکشہ کمار سر کی مسن سنڈریلا سورایا پوٹرو اور سیلفی جیسی کئی اور بھی کومیڈی اور ایکسن سے بھرپور فلمیں اپکمنگ ہیں تو بنے رہیے گا ویڈیو کے انتک جاننے کے لیے کہ کس کا ہے یہ فلمیں ریمیک ان کی سٹار کاشٹ ریلیز ڈیٹ اسٹوری اور بھی سبھی دلچسپ باتیں مگر دوستو اس سے پہلے کر لیجئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب تاکہ آپ اس طرح کے اور بھی مزیدار ویڈیوز دیکھ پائیں دوستو نمبر ایک پر پہلی اکشہ کمار کی ریمیک مووی ہونے والی ہے مسن سنڈریلا جو کی ساؤت کے وشنو وشال کی رتساسن کی ریمیک ہوگی وہیں اس مووی میں آپ کو اکشہ کمار کے ساتھ رکول پریت سنگھ کور دکھائی دیں گے اور اسے ڈیریکٹ کر رہے ہیں اکشہ کمار کی بیل بوٹم ڈیریکٹ کرنے والے رنجیت ایم تیواری اور اس کے پروڈیکشن میں ہے جیکی بھگنانی یعنی کی پوجا انٹرٹینمنٹ وہیں مسن سنڈریلا کی سٹوری بھی رتساسن کی طرح ہونے والی ہے دوستو رتساسن کی سٹوری فلم کی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو کی فلم ڈیریکٹر بننا چاہتا ہے اور سائیکو کلر کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتا ہے مگر کئی ریجیکشنز اور فیملی پریسر کی وجہ سے وہاں پولیس فورس جوائن کر لیتا ہے جس کے بعد وہاں ایک مڈر مشٹری سول کرتا ہے جس میں آپ کو کئی سارا سسپنس دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اسی کے ریمیک میں مسن سنڈریلا کی سوٹنگ بھی پوری کر لی گئی ہے اور اس کے رائٹس کھریدے ہیں ڈیزنی پلس ہاٹ اسٹار میں وہ بھی پورے 132 کروڑ روپے میں جس کے بعد وہاں اسے مائی 2022 میں ریلیس کر دے گا وہیں دوسرے نمبر پر اکشہ کمار کی اگلی ریمیک مووی ہونے والی ہے سیلفی جو کی ملیالم انڈسٹری کے ڈرائیونگ لائسنس کی ریمیک ہوگی جس میں آپ کو اکشہ کمار ایک سیلیبرٹی کے رول میں اور عمران حاسمی ایک پولیس آفسر کے رول میں دکھائی دیں گے اور ڈرائیونگ لائسنس کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں راج میتا وہیں اس کے پروڈیکشن میں ہے کرن جوہر یعنی دھرما پروڈیکشن وہیں ڈرائیونگ لائسنس کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک سیلیبرٹی ہوتا ہے جس کے ڈرائیونگ اسکلز کافی اچھے ہوتے ہیں اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس جبت ہو جاتا ہے جس کی مدد کرتا ہے پولیس آفسر جو کی اس سیلیبرٹی کا فین ہوتا ہے یہ ایک کومیڈی مووی ہونے والی ہے وہیں اکشہ کمار سیلفی کی سوٹنگ بھی سٹارٹ کر چکے ہیں اور جس سپیڈ سے اکشہ کمار اپنی فچریں کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یقینا یہ فلم آپ کو دو ہزار بائس کے انتق پردے پر دیکھنے کو ضرور مل جائے گی دوستو اسی کے بعد اکشہ کمار کی اگلی تیسری افکمنگ مووی ہونے والی ہے ساؤت کے سپر اسٹار سوریا کی بلوگ بسٹر مووی سورایا پوٹرو اور سورایا پوٹرو کے ریمیک میں آپ کو اکشہ کمار دکھائی دیں گے وہیں سورایا پوٹرو کے ہندی ویریزن کو ایمزون پرائم پر اڑا نام سے ریلیس کیا گیا ہے اور اکشہ کمار کی سورایا پوٹرو کو سورایا کی سورایا پوٹرو کی ہی ڈیریکٹر سودھا کنگر پرساد ہی ڈیریکٹ کریں گے اس کے پروڈیوسر ہونے والے ہیں سوریا خود یعنی کی ان کی کمپنی ٹوڈی انٹرٹیٹمنٹ اور اس فلم کی کنفرمیشن بھی دے دی گئی ہے مطلب آپ کو سورایا پوٹرو کے ریمیک میں اکشہ کمار ہی دکھائی دیں گے دوستو سورایا پوٹرو ایک ایسے انسان کی کہانی ہوتی ہے جس کی ماں کے بیمار ہونے پر وہ انتیم سمیہ میں ان سے ملنے نہیں پہنچ پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹکٹ کھریدنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں جس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سستی ائرلائن سرو کرے گا تاکہ عام آدمی بھی اس میں سفر کر سکے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے اس کے کافی لمبے سنگرز کو دوستو یہ مووی کافی بہت اچھی رہی تھی اور جو کی بلوک پسٹر بھی ثابت ہوئی تھی اب اس کے ریمیک میں آپ کو اکشہ کمار دکھائی دیں وہیں اس کے ریمیک کو اب 2023 کی سروات میں ریلیس کیا جانے کا پلان بھی کیا گیا ہے دوستو اس کے بعد اکشہ کمار کی اگلی کنفرم ریمیک مووی آنے والی ہے بڑے میاں چھوٹے میاں جو کی امتہ بچن اور گوویندہ کی بڑے میاں چھوٹے میاں کی ایڈوانس ایڈپشن ہونے والی ہے اس کی سٹوری بھی لگ بھگ سیم ہی ہوگی مگر کچھ الگ انداز میں اور آپ کو اس میں اکشہ کمار اور ٹائگر سروف کا پولیس اور چور کا بھی ڈبل رول دکھائی دے گا اس میں آپ کو اکشہ کمار کے ساتھ ٹائگر سروف دکھائی دیں گے اور اس فلم کے اناؤنسمنٹ خود جیکی بھنگنانی نے اپنے پیوٹیوب پیش پوجہ انٹرٹینمنٹ کے پروڈیکشن ہاؤس سے کر دی ہے وہیں اکشہ کمار اور ٹائگر سروف کی بڑے میاں چھوٹے میاں کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں علی عباس جفر جو کی بھارت اور ٹائگر زندہ ہے جیسی کئی بہترین فلمیں ڈیریکٹ کر چکے ہیں اور دوستو اکشہ کمار اور ٹائگر سروف کی بڑے میاں چھوٹے میاں کو 25 دسمبر 2023 کے اندر تک ریلیس کیا جانا ہے جس کی اناؤنسمنٹ اس ویڈیو میں کر دی گئی ہے تو دوستو آپ ان میں سے اکشہ کمار کی کس ریمیک مووی کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکسن میں بتائیں اور اگر آپ اکشہ کمار کی اپکمنگ موویز پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں وہ بھی ہم بنائیں گے اور ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تب تک کے لیے نمشکار دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں